بھارتی ٹی وی ادھاکار گروہ چرن سنگھ جو طویل عرصے سے مشہور سیٹ کوم تارک مہتا کا الٹا چشمہ سے شورت حاصل کر چکے ہیں جو دس روز سے لاپتہ تھے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ممکنہ طور پر اپنی گمشدگی کی منصوبہ بندی خود کی تھی بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق ٹی ایم کے او سی میں روشن سنگھ سوڈی کا کردار ادا کرنے والے ادھاکار گروہ چرن سنگھ گزشتہ ہفتے دیلی سے ممبئی جاتے ہوئے لاپتہ ہو گئے تھے دیلی پولیس کے ذرائع کے حوالے سے ایک مقامی اخبار نے خصوصی طور پر خبر دی کہ اس نے اپنا فون پالام علاقے میں چھوڑ دیا تھا ہم تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس سے ہمارے لیے گروہ چرن سنگھ کا سراغ لگانا مشکل ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ فون اداکار کے پاس نہیں ہے سی سی ٹی وی فوٹیج میں ہمیں پتا چلا ہے کہ وہ ایک رکشے سے دوسرے رکشے میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پالام کے علاقے میں نصف سیکیورٹی کیامرے کے ذریعے حاصل کی گئی فوٹیج میں اداکار کو ایک بیک کے ساتھ سڑک پار کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا ایک اندرونی ذرائع نے بتایا کہ ایسا لگتا ہے کہ اس نے ہر چیز کی منصوبہ بندی کی تھی اور وہ دہلی سے باہر چلا گیا ہے غور طلب بات یہ ہے کہ سنگھ کے اہلے خانہ نے پولیس سے شکایت میں کہا ہے کہ اداکار بائیس اپریل کو رات ساڑھے آٹھ بجے ممبائی کے لیے روانہ ہوئے تھے اور تب سے لاپتہ ہیں انہیں آخری بار اسی دن رات نو بچ کر چودہ منٹ پر بھارتی دارو لحکومت کے پالام علاقے میں دیکھا گیا تھا جبکہ ان کا نمبر چوبیس اپریل تک فال تھا اور اس سے متعدد ٹرانزیکشنز کی گئی تھی گروہ چرن سنگھ نے دوزار بیس تک مشہور ہندوستانی سیٹ کوم میں سوڈی کا کردار ادا کرنے کے بعد شورت حاصل کی موسیقی